بھارت کے سخت روک اور دنیا کی طرف بڑھ رہے دباو کے بعد آخر کار پاکستان کے پی ام امران خان نے مانا کہ پاکستان میں آتنگوادی زنگٹن سکری ہیں اتنا ہی نہیں امران خان نے پاکستان میں آتنگ کی زنگٹنوں کو پڑپنے کے لیے پاکستان کی پشلی سرکاروں کو ذمہ دار مانا اور بڑی خبر اس وقت کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنچ میں پاکستان کی گولہ باری ہوئی ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں پنچ میں پاکستان کی گولہ باری ہوئی ہے تو پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے پاکستان نے جمہو کشمیر کے پنچ میں کرنی سیکٹر میں سی سپائر کارنگن کیا ہے پاکستان کی طرف سے بھاری گولہ باری کی گئی ہے جس کے بعد بھارتی سینہ نے جوابی کاربائی کی ہے بھارت کی اس جوابی کاربائی میں پاکستانی سینہ کی ایک پوسٹ تباہ ہو گئی ہے شکروبار کو شام پانچ بجے پاکستان کی طرف سے گولہ باری شروع ہوئی جو دیر تک جاری رہی پاکستان کی طرف سے پہلے مشین گن سے اور پھر بعد میں بھارتی سینہ میں گولے برسائے گئے اسی کے جواب میں بھارتی سینہ نے بھی پاکستان کو مہتوڑ جواب دیا پاکستان کی اس گولہ باری میں اپنی جوٹی ختم کا لوٹ رہا ہے ایک ایس پیو جوان خائل ہو گیا تو پاکستان کی طرف سے لگتار سیز فائر کا اُلھنگن ہو رہا ہے لیکن بھارتی سینہ نے بھی پاکستان کو مہتوڑ جواب دیا ہے اور اسی کے تحت پاکستان کی ایک چوکی کو تباہ کر دیا ہے پاکستان کی طرف سے شیلنگ کی وجہ سے ایک ایس پیو جو کی اپنی ڈیوٹی سے اس سمیں باپس آ رہا تھا جو اسی فینس کی گیٹ پہ جو کہاں سے وہ باپس آ رہا تھا اس سمیں وہ اس میں انجرڈ ہوا اور اس کو یہاں پر دسٹک ہاؤسپیڈل میں لائے گیا اور ابھی اس کی حالہ جو ہے وہ سٹیبل ہے پاکستان شرما ہمارے سے ہوگی فول لائن پر موجود ہے پاون اگر ہم پولواما حملے کے بعد دیکھیں تو لگتار پاکستان کی طرف سے سیسوائر اولنگن ہو رہا ہے تین درزن سے ادھیک گھٹنائیں ہو چکی ہیں لیکن ہماری سرنا نے بھی پاکستان کو مہتوڑ جواب دیا ہے آپ بلکل دیکھیں جب سے پولواما حملہ ہوا ہے اس کے بعد جب بھارت نے پاکستان پستائی کی تھی اس کے بعد ہی پاکستان بخلائی ہویا ہے اور ایلو سی پر لگاتار سیسوائر کا اولنگن لگا در کر رہا ہے لگتر تین درزن سے زیادہ وہاں پر سیسوائر کے اولنگن ہو چکے ہیں وہ چاہے رزوری کا علاقہ ہو نشارہ ہو جب پونچ ہو کل شکربار کو بھی پاکستان نے پھر وہاں پر جو کسوہ اور کیرنی علاقہ ہے پونچ کا وہاں پر ہیوی موٹار شیلنگ اور ہیوی مشین گانز سے فائرنگ کی جس میں ایک پولیس کرنی جو ایسٹی ہوتا وہ گائل ہوئے ہیں اسے پونچ کے ہنسپیٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے لیکن دو دن سیما پر چانتی تھی لیکن اس کے بازوز بھی پاکستان میں پھر وہاں پر اچانت فائرنگ شروع کر دی جس سے لوگوں کے اندر کافی جائشت کا محل بنا کافی موٹار شیلنگ جو ہوتی وہ سیرل علاقوں میں کی گئی پاکستانی سینا کو موت اور جواب دیا ہے جس میں جو کسوہ ہے اس علاقے کے پار پاکستان کی جو پوسٹ ہے وہ تباہ ہوئی ہے اور کئی سہنگون کے گائل بھی ہوئے ہیں علاقے دے رات تک یہ فائرنگ دونوں طرح سے چل رہی تھی ابھی فیلال بہاں پر فائرنگ نہیں ہے لیکن پاکستان کی فائرنگ کا معقول جواب بھارت کی سہنگی طرح سے بھی یہ جا رہا ہے بلکل پونچ جو ہم تصویریں بھی دیکھ پا رہے ہیں کئی لوگ اس میں گائل بھی ہوئے ہیں گائلوں کی سنکھیا کتنی ہیں اور اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو ستھیتی ہے تناب ہے اور بارڈر پر لگتار ایک طرح سے دیکھا جائے کہ پاکستان کی طرف سے ہمارے سیویلنس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے پاکستان کی اب یہی کوشش ہے بھارت نے پاکستان کو چتایا بیٹھا کہ آپ سنگل علاقوں کو تارگیٹ نہیں کریں گے کیونکہ پونچ کا جو سنوطری علاقہ ہے وہاں پر ایک گاؤں میں موطار شیل چار دن پہلی آکے گرا تھا جس میں دو بچے مارے گئے تھے اور ایک محلہ کی موت ہوئی تھی اور مینر میں ایک محلہ کی موت ہوئی تھی چار موتیں ہماری سیویلنس ناغریتوں کی ہوئی تھی اس کے بعد دی جی ایموں نے دی جی ایموں لیبل پہ بات ہوئی تھی پاکستان سے اور ان کو چھتایا تارگیٹ نہ کیا جائے لیکن کالے انہوں نے پھر کسوہ اور کھرنی علاقے میں تارگیٹ کیا ہے ان علاقوں میں جس میں ایک پولیس کبینگ آئل ہوا ہے اور ایک دو لوگوں کو نارمل انجری ہوئی ہے گاؤں میں ہی جن کا ٹریٹمنٹ کیا گیا ہے لیکن موٹار شہلنگ کے لوگوں کے اندر لحشیت ضرور بنی ہوئی ہے بلکل آپ کے اس تمام جانکاری کے لئے بہت بہت شکریہ پاکستان چھوڑ رہا ہے موسیقی